ان سات اسباب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے امام علیہ السلام نے جنگ نہ کرتے ہوئے صلح کی اور دین اسلام کو بچا لیا مسلمانوں کے خون خرابے کو بچا لیا اور خوارج کے اسلامی ممالک اور اسلامی شہروں پر مسلط ہونے کو بچا لیا ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پندرہ رمضان المبارک ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجھدبا علیہ السلام کے موقع پر آپ تمام حضرات کے خدمت میں ہدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں اور اسی وقت اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اچھلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی ہدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں خدا مندالہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک اور امام علیہ السلام کی یومِ ولادت کو تمام مومنین و عسلمین کے لیے باعث خیر و برکت قرار دے ہیں امام حسن مجھدبا علیہ السلام کی ولادت با سعادت پندرہ رمضان المبارک ہوئی ہے یہ گلستان فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا پہلا پھول تھا جو آپ کے آنگن میں کھیلا ہے جس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زہرہ اور حضرت علیہ علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں آپ کی ولادت کی مناسبت سے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی سلسلے میں گفتگو کریں چونکہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے حضرت عبام حسن مجھدبا علیہ السلام سل کرنے پر آمادہ ہوئے تو تاریخ کی ورق گردانی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کے سامنے مختلف مسائل تھے کہ جن کی وجہ سے امام علیہ السلام کو سل کرنی پڑی ہم آپ حضرات کی خدمت میں مختصر طور پر وہ اسباب بیان کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے امام حسن مجھدبا علیہ السلام نے امیر شام ماویہ سے سل کی سب سے پہلا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں حقیقی شیعوں کی بہت کم تعداد واقعی وجہ تھی اور اگر امام حسن علیہ السلام سل نہ کرتے ہوئے جنگ کرتے تو یہ شیعوں کی تعداد بھی ختم ہو جاتی لہذا امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی جان کی وجہ سے امیر شام سے سل کی ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان جنگ ہوتی تو دین کے لئے بہت بڑا خطرہ تھا کیونکہ دشمنان خارجی اسلام کی نابودی کے لئے کمر بستہ تھے اور اگر امام حسن علیہ السلام جنگ کرتے اور سلح نہ کرتے تو اصل دین کے لئے خطرہ تھا لہذا امام علیہ السلام نے ایسے سخت ماحول میں اور اختلافات کے موقع پر سل کر کے دین اسلام کو بچا دیا اور تیسرا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام سل نہ کرتے تو خوارج جو اسلام کے بدترین دشمن تھے جو حضرت علیہ السلام کے مقابلے میں آگئے وہ اسلامی ممالک اور اسلامی شہروں پر قابض ہو جاتے اور پھر دین میں خوارج کے نظریات شامل ہو جاتے جو بہت ہی خطرناک تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خوارج خود امام علیہ السلام کے مقابلے میں آگئے اور امام علیہ السلام سے جنگ کی لہذا اس خطرے کی وجہ سے امام علیہ السلام نے سل کی اور چوتھا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں سیاسی بصیرت نہیں پائی جاتی تھی ان میں سیاسی معاملات کے تجزے و تحلیل کی بصیرت نہیں پائی جاتی تھی وہ حق اور نہ حق کو تمیز نہیں دے سکتے تھے تو ایسے میں جب ماحول اتنا برا ہو کہ لوگوں میں سیاسی بصیرت نہ پائی جاتی ہو تو پھر مجبوراً امام علیہ السلام کو سل کرنے پڑی اور پانچوہ سبب یہ بیان کیا جاتا ہے سلح امام حسن علیہ السلام کا کہ امام علیہ السلام کے پاس لڑنے والے سپاہی کی تعداد بہت کم تھی اور اتنے سپاہیوں میں بھی بہت سے خیانتکار تھے لہذا ایسے میں امام علیہ السلام جنگ نہیں کر سکتے تھے بلکہ امام علیہ السلام کو مجبوراً سلح کرنے پڑی اور چھٹا سبب یہ ہے کہ لشکر کے بعض سردار ایسے تھے کہ جو معاویہ کے ساتھ ساجش کر رہے تھے اور معاویہ کی طرف سے دیئے ہوئے لالچ میں آ کر امام علیہ السلام سے خیانت کر رہے تھے اگرچہ ظاہر میں وہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن وہ دل سے معاویہ کے طرف دار تھے لہذا امام علیہ السلام کس طریقے سے ایسے سردارانے لشکر کے اوپر اتبنان کرتے اور جنگ کرتے ہیں لہذا امام علیہ السلام کو سلح کرنے پڑی اور سلح امام حسن علیہ السلام کا ساتھ و سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں بعض ایسے افراد تھے جنہوں نے خود معاویہ کو خط لکھا کہ ہم امام علیہ السلام کو اسیر کر کے دس بستہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تو جب لشکر والے ایسے ہوں تو پھر امام کس طریقے سے کن کے اوپر بھروسہ کر کے جنگ کریں ورنہ امام علیہ السلام مدینہ سے جنگ کے لیے نکلے تھے لیکن جب راستے میں حالات یہ دیکھے تو امام علیہ السلام کو مجبور ہو کر سلح کرنے پڑی تو ان سات اسباب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے امام علیہ السلام نے جنگ نہ کرتے ہوئے سلح کی اور دین اسلام کو بچا لیا مسلمانوں کے خون خرابے کو بچا لیا اور خوارج کے اسلامی ممالک اور اسلامی شہروں پر مسلط ہونے کو بچا لیا اور اس سلح امام حسن علیہ السلام سے ایک درس ہمیں بھی لینا چاہیے اور ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں آج اگر ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم نے کیا تیاری کی ہے کیا ہمارے دل اس قابل بن گئے ہیں کہ ہم اپنے امام وقت کا ساتھ دے سکیں دل و جان سے امام علیہ السلام کا ساتھ دیں یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے لہذا ابھی بھی وقت ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے پہلے اپنے کو ہر اعتبار سے مضبوط بنائیں اور مکمل طریقے سے امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیاری کریں تاکہ جب وقت کا امام آئے تو ہم دل و جان سے امام علیہ السلام کی رکاب میں رہ کر ان کا ساتھ دے سکیں اور دشمنان دین کا مقابلہ کر سکیں خدا و اندعالہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کے راستے میں مستحقم بنیں اور اپنے امام کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور ہم اپنی بصیرت میں اضافہ کریں دشمن کو صحیح سے پہچانیں اور اس کے مکرو فریب سے خود کو نکال سکیں خدا بحق محمد و علی محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ اللہ و ام سلی عزا محمد و علی محمد